اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعون کیا ہے الازم ٹورس اینڈ ٹرابلز نے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے افراد کے لیے خوشخبری 20 اگسٹ سے نئے خافلے ہوں گے عمرہ کے لیے روانہ الازم ٹورس اینڈ ٹرابلز کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے کہ 20 اگسٹ 2023 سے 3 سپٹمبر تک کے لیے پہلا خافلہ ہوگا روانہ جبکہ 4 سپٹمبر سے 18 سپٹمبر تک دوسرا خافلہ اور تیسرا اور آخری خافلہ ہوگا 20 سپٹمبر سے 4 اکٹوبر کے لیے روانہ واجبی دام اور بہترین سہولیات کے لیے ربط پیدا کریں الازم ٹورس اینڈ ٹرابلز آراب دوستو میں ہوں امی واجد آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے بھارت انسٹیٹیوٹ آف انجنیرنگ اینڈ ٹیکنالوجیز کی جہاں پر یہ انسیسی کے سخافتی پروگرام کو منقض کیا گیا یہ پروگرام اس قدر دلکش تھا کہ دیکھنے والے اسے دیکھتے ہی رہے ہیں طلباء و طالبات نے اپنے فن کا بڑے ہی خوبصورتی سے مظاہرات کرتے رہے اور ساتھی ساتھ یہ احساس دلاتے رہے کہ ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں ہندوستانی فوج میں جب بھی ان کی ضرورت محسوس ہوگی وہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ تیار رہیں گے اب یہ معاملہ ہے کیا اور انسیسی کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے دیکھئے ہمارے نمائند محمد فاروق کی یہ ریپورٹ اگر آپ اپنے اسکول یا کالیجز میں انسیسی کی ٹریننگ حاصل کر چکے ہیں تو آپ بہت خوبی جانتے ہوں گے کہ نیشنل کیڈٹ کارپ کسے کہتے ہیں اس ٹریننگ سے خبر آپ کو عہد کرنا پڑتا ہے کہ ہم ہندوستان کے اتحاد اور سالمیت کو ہمیشہ برقرار رکھیں گے ہم اپنی قوم کے نظم و ضبط اور ذمہ دار شہری بننے کا عظم کرتے ہیں ہم اپنے بے لاؤس جذبے سے معاشرے کی مضبط خدمات انجام دیں گے اور اپنے دیش کی یہاں بسنے والی مخلوق کی فکر کریں گے دراصل ینسیسی کا اہم مقصد یہی ہے کہ طلبہ میں فوجی بننے کی صلاحیت کو اُبھارا جائے اس قسم کی ٹریننگ آرمی اور سویل لوگوں کے درمیان خلا کو پور کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں اور خاص طور پر طلبہ میں ایک نئی امنگ جوش و جذبہ پیدا کرنے میں کارامت ثابت ہوتی ہیں خاص طور پر ایسے حالات میں جب ملک حالت جنگ میں ہو اور ملک میں ضرب عزب چل رہا ہو اپنی آرمی کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر طلبہ ملک کے لیے بہت بڑے کارناہ میں سر انجام دے سکتے ہیں سن و انیس سو اٹھاسی میں تیشدہ ینسیسی کے اہداف وقت کی قسوٹی پر کھڑے ہوئے ہیں اور ملک موجودہ سماجی اقتصادی منظر نامے میں طلبہ کو ینسیسی کی ٹریننگ دیتے ہوئے اس سے متوقع تغازوں کو پورا کر رہا ہے ینسیسی کا خالص مقصد کردار کامریٹ شپ نظم و ضبط ایک سیکولر نظریہ جیسے جذبے کو فروق دینا ہے تاہم سات جولائی کو بھارت انسٹیٹیوٹ آف انجنیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے وسیع و عریض میدان میں طلبہ کی جانب سے حاصل کیے جانے والی ٹریننگ کا احزازی کمانڈنگ افیسر لیفٹیننٹ کرنل پیوش سریواستو نے مشاہدہ کیا اور ان میں اصطنا دات بھی پیش کیے ادارے کے چیئرمن چودھری وینو گوپال ریڈی ڈائریکٹر ڈاکٹر کمار سوامی اس پروگرام میں شرک رہے جبکہ اس صحافتی پروگرام میں دو طلبہ کمانڈنگ آفیسر کے پائلٹ بن گئے اس موقع پر کمانڈنگ آفیسر نے طلبہ سے مقاتب ہوتے ہوئے کہا کہ یہی وہ وقت ہے کہ ہمیں اپنی فوج کے شانہ با شانہ کھڑے ہو کر اپنے ملک کے دفاع کے لیے لڑنا ہے اور دشمن کو بتانا ہے کہ سرحدوں پر فوج اور دیش کے اندر اسکولز کالیجوں میں طالب علم نہیں بلکہ سپاہی ہیں اگر دشمن نے ذرہ برابر بھی ہندوستان پر بری نظر ڈالی تو ہم ان آنکھوں کو نوچنے کے لیے ہمیشہ تیار کھڑے ہیں اور ہمارے دیش کی حفاظت کرنا ہم جانتے ہیں اس پروگرام کا اختتام فوٹو سیشن کے بعد عمل میں آیا جہاں طلبہ نے کمانڈنگ آفیسر کو ودا کرتے ہوئے اپنے مضبوط حوصلوں کو ہمیشہ بلند رکھنے کا وعدہ کیا موسیقی 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 چین شیمن کیا ہی کے لیچے سکتار اکیل رکھ شکے اچھاب چین شیمن چین شیمن چین شیمن چین شیمن بے ای ٹی ای ٹی سکار کو پیچھوٹ کروانے کی انمتی چھتیوں چین شریمان ریس پیل کارٹ پردار شل ریس پیل کارٹ چین شریمان چین شریمان چین شریمان